ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ ومن یذلل فلا حادی لا واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له انجز بعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده واشہدو ان محمدن عبده ورسول اللہ بلغ الرسالہ وعدل عمانہ ونصح الامہ وقشف اللہ به الغمه و جاہد فاللہ حق جحاده حتی اتاہو الیکین وطرقنا علی المحجت البیزا لیلوها قنہاریہ لا يزیغ انها الا حالک والعیاز باللہ اما بعد فعوذ باللہ السمیلالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه قال اللہ از و جل فی القرآن المجید والفرکان الحمید هو اللذی ارسل رسوله بالہداء ودین الحق لیزہره على الدین کل وقفا باللہ شہیدا قال اللہ از و جل فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات حسنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ اوکم آقال علیہ الصلاة والسلام تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کے اختیارات کے اندر کوئی دوسرا شریک ہے انگیند بے شمار درود السلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ جیسا نہ کوئی آپ سے پہلے آیا ہے اور نہ کوئی آپ کے بعد آئے گا محترم بھائیو آج اس خوشی کے پرمسررت موقع پر میں اپنی یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ اساتذہ اور علماء کرام کی مجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کو سبق سنانے کا موقع ملا مختصرا چند ایک باتیں آپ بائیوں کے گوشت گذار کرنا چاہتا ہوں پوری کائنات میں سب سے عالی سب سے افضل اللہ رب العالمین نے اگر کسی ذات کو بنایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محترم بھائیو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے آپ کے غصے کا عالم بھی نمونہ ہے خوشی کا عالم بھی نمونہ ہے لیل و نہار شب و روز حرکات و سکنات ہر چیز میں امت کے لیے نمونہ ہی نمونہ ہے ہم نے مسجد بنائی تو مسجد بنانے میں بھی ہم موڈل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیں گے زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلاة والسلام نے ہمیں بے یاروں مددگار چھوڑا ہو میں اپنے آپ کو نصیحت کے طور پر یہ چند باتیں کہوں گا کہ آج ہر مسلمان کا یہ عقیدہ تو ضرور ہے کہ نبی سے محبت ہی کامل ایمان کی نشانی ہے کیا خیال ہے ہے کہ نہیں جڑے سست پے ہو میں نے لگ دیا پسروری صاحب تھا کہ تو ہاں سوئیان ہے تو ذرا حشاش پشاش ہو کہ بولو انشاءاللہ کی میں پوچھے ہیں بولو پتہ نہیں محترم بھائیو کوئی بھی ایک ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنی چوئیس کے مطابق جتنا جی چاہے آپ کو موڈل کے طور پر لیتے ہیں جس پر ہماری مرضی نہیں آتی ہماری چوئیس نہیں ہوتی ہمارا دل نہیں مانتا وہاں پہ ہم رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں کیا خیال ہے کیا خیال ہے اور کی خیال ہے گالتی سمجھ ویسے آ رہی جائے کہ نہیں پریشان کیوں بیٹھے بول دے نہیں ہے میں پوچھے ہیں کہ جناہ دل کردہ ہے جناہ مان پسند دوندہ ہے انہی گالت مان لی دی ہے باقی منی دی اینجی گالے کے نہیں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کے ہمارے دعوے ہیں جو آقا علیہ السلام کو سیدی مرشدی کہنے کی ہمارے آوازیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنی جان نچاور کرنے کی باتیں ہیں اور پھر ہمارا یہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نمونے کے طور پر موڈل کے طور پر سیمپل کے طور پر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں محبوظ فرمایا ہے تو پھر آپ کو سیمپل کے طور پر کیوں نہیں لیا جاتا ہماری مساجد میں پورا ربعی الاول کا مہینہ وہ کسی بھی مختبہ فکر کی مسجد ہے ساری ہماری مسجدیں ہیں یہ اللہ کے گار ہیں پورا ربعی الاول کا اب ربعی ثانی کا ہر خطبہ جمع درسِ قرآن کانفرنسز محفلے یہ ساری کس انوان پر منعقد ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے یہ پیدائش کا مہینہ ہے اپنے اپنے انداز سے ہر کوئی نبی کی خوشی مقومنا رہا ہے لیکن میرے محترم بھائیو جس کی آمد کی اتنی خوشی ہے جب اللہ رب العالمین فرمائے کہ اس نبی کو نمونے کے طور پر لے لو وہاں پر میری جان جاتی ہے آج پوری امت اللہ ہمیں ماں فرما دے یا جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے چنا ہوا ہے الحمدللہ الشیخ مولانا غلام اسفہ فاروق صاحب میرے مامو جان اور استاد بھی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتہ تعاف فرمائے اہلا سہلا مرحبا محترم بھائیو ہم اپنی مرضی کے ساتھ یہ زندگی بسر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے اور ہم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہم ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی اتباع اور فرمہ برداری کے اندر بسر کریں گے لیکن نہیں کی جا رہی ہم مسجدوں کے معاملے میں دیکھیں کہ کیا ہماری مساجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رویہ نمازیوں کے ساتھ علماء کے ساتھ امام مسجد کے ساتھ کیا وہ رویہ پیش کیا جا رہا ہے ہم نے نمونہ کس چیز پہ لیا ہم نے لیا کوئی کہتا ہے میری سمجھ کے مطابق بات یہ ہے کہ ہاتھ زیر ناف باندے جائیں وہ اس پہ دیروں دلائل دے سکتا ہوگا کہتے ہیں نمونہ اس باق میں لیا جائے گا کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن صحیح حدیث ملتی ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کے لقد کان الکم فی رسول اللہ اس میں لیا جائے گا میرے محترم بھائیو کسی نے کہا داڑی پوری چھوڑ دی جائے تو نمونہ رسول اللہ کا ہے کسی نے کہا مکھی کے برابر ہو تو رسول اللہ کا ہے کسی نے کہا فاتحہ خلف الامام پڑی جائے تو رسول اللہ کا نمونہ ہے کسی نے کہا فاتحہ نہ پڑی جائے تو رسول اللہ کا نمونہ ہے کسی نے شلوار کو اوپر رکھنے کو کہا کسی نے نیچے رکھنے کو کہا یہ پانچ سے سات پرسٹ جو ہمارے مسائل اختلافی مسائل ہیں امت کے اندر پوری امت کو بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہوں گا پوری امت کو ان پانچ دس فیصد مسائل کے اوپر فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا گروہوں میں بھانٹ دیا گیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا امت کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا گیا آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کی حالتی ہے کہ آج پوری امت ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے ان مساجد میں بیٹھ کے ہم نے درس دیئے وَعْتَاسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پوری امت کو جوڑنے کی بات رب رحمان کرتا ہے محمد دشان علیہ السلام کی زندگی کا مسعلہ کر کے دیکھیں میرے محترم بھائیو امت کو جوڑنے کی بات کی ہے امت کو جماعت بنانے کی بات کی ہے یہ گروہ یہ جماعت کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ اشہادو اللہ الہ الا اللہ کی گواہیاں دینے والے محمد رسول اللہ پر اپنی جان قرمان کرنے والے آج پوری امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی کس کی گلتی ہے ہماری مساجد سے صحیح معنوں میں عوام کی رہنمائی نہیں کی جا رہی اللہ کے لئے ایسا نہ کریں لوگوں کو مترفر تو نہ کریں دین سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے آ جائے اسے سمجھ ہی نہیں آتی اب کس مولوی کی بات مانوں اکیلے اکیلے بندے مسجر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کئی جگہ پہ جانا اتفاق ہوتا ہے کئی بندے بڑے فخر نہ شیخ صاحب بڑے فخر نہ لے گالت آس دینے کندنے جی اللہ دے فضلنا پورے پینڈج کلہی اہلِ توحیدہ مسجد دس سالو ہے بنایا اور کوئی نماز ہی نہیں پڑھنا نمدہ کلہ آزان دے کے کلہی نماز پڑھ جانا اے خوبیے کے خامیے بولو یار اگر کلہ اہلِ توحید ہے اپنے ساتھ کسی دوسرے کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا فتوے ہی اتنے زیادہ ہیں ہمارے پاس امت کی اصلاح کریں میرے محترم بھائیو ہمارے بڑے قابل احترام مہمان پاکستان میں تشریف لائے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب پوری امت کو اور عیسائیت بدمت جتنی لا دینیت ہے تمام بادل ادیان کو للکارنے والا اور اللہ کی قسم پوری امت کے ماتھے کا جومر وہ شخص جس نے پوری دنیا کے قابلوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں جس نے یہ ثابت کر دیا آج ہماری تعلیم ہماری تربیت اس لیول پر کر دی گئی ہے کہ آج ان کے آنے پہ امت فرقوں کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے آج پورا سوشل میڈیا آپ پڑھ رہے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا آنے کی خوشی منائی جا رہی ہے یا گالیاں دی جا رہی ہیں کیا یہ رسول اللہ کا نمونہ ہے بڑی بڑی پگڑیوں والے جبوں کبوں والے مولوی بڑے بڑے نام رکھنے والے لوگ کیا یہ ممبروں محراب سے قان اللہ و قان رسول کی صدائیں لگائیں گے کیا یہ لوگوں کو ایک ہونے کی دعوت دیں گے کیا یہ امت تفرقہ یہ مولوی یہ علماء جو شر پر کھڑے ہیں کیا یہ امت کو ادحاد پر کھڑا کریں گے ایک حدیث ہے علماء کرام سے آپ نے بے شمار دفعہ سنی ہوگی سنن عبیدعود کے اندر یہ حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا پہلی امتوں کے بہتر گروہ تھی میری امت کے کتنے ہوں گے اوجی بولو فرمایا سیمنٹی ٹو بہتر گروہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے ایک گروہ ایک جماعت ایک حسابہ وہ جنت میں چلا جائے گا بہتر کہاں جائیں گے جہنم میں ایک جنت میں جائے گا کون ہے وہ مسجد اہلِ حدیثوں کی ہو خطیب اہلِ حدیث ہو عوام اہلِ حدیث بیٹھی ہوئی ہو جنتی اہلِ حدیث ہیں کیا خیال ہے سیرحلان دیو موہ نہیں بول دے پھر جنتی دے اینے نا مسجد مسلک دیوبند کی ہو اور مزے کی بات کی ہے اس حدیث میں کسی مسلک کا کوئی اختراف نہیں ہے مسجد دیوبند مسلک کی ہو خطیب دیوبندی ہو عوام دیوبندی بیٹھی ہوئی ہو یہی حدیث بیان کرے تو جنت میں کون جائیں گے بولو یہی حدیث ہمارے بریلوی مختبہ فکر کے عالم دین بیان کریں عوام بریلوی بیٹھی ہو مسجد بریلوی مسلک کی ہو تو جنتی کون ہے اور یہی اہلِ تشی بیان کرے تو جنتی کون ہے تو یار جس ساری طور جو دے کسی نے کوئی اطراض ہے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنت میں بھی اپنے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون سی جماعت جائے گی آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی وہ گھرو جنت میں جائے گا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے جو مجھے فالو کرے گا جو میری ذات کو نمونے کے طور پر لے گا وہ جنت میں جائے گا اب بندہ اہلِ حدیثوں ساری زندگی شراب پیتا رہا زنا کرتا رہا بدکاریاں کرتا رہا نماز اس نے کبھی نہیں پڑی سود کا لیندن اس کا ہے ہر برائی اس میں پائی جاتی ہے تو وہ اس لیے اس کو جنت کا سارٹیفکیٹ ہے کیونکہ وہ رفل ہی دین کر کے نماز پڑھتا ہے کسی دوسرے کو اس لیے سارٹیفکیٹ دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کو اپنا بڑا امام مانتا ہے کسی تیسرے کو اس لیے جنت کا داخلہ دیا جائے گا وہ امام باکر کے بیچے ہے وہ مسرک دیوبن کا ہے نہیں میرے محترم بھائیو جو میرٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا رکھا ہے میار یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی اتباع کرے گا جو محمد رسول اللہ کے پیچھے چلے گا جو آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گذارے گا اللہ اس کو جنت اتا فرما دے گا آخری بات محترم بھائیو یہ مسجدیں اللہ کی ہیں ہم نے اس پر لیبل لگا کے اپنے نام لکھوائی ہیں ان کو اللہ کے گھر نہیں رہنے دیا اللہ ہمیں معاف فرمائے کئی مسجدوں میں لکھا ہوا پڑا ہے کہ اس مسجد میں فلام مسلک کے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ اللہ کی مسجد ہے یا چودری صاحب کی اللہ کے لیے نرمی پیدا کرو اگر اللہ نے عقیدہ توحید دیا ہے تو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے لو کردار وہ جس کے بارے میں امہ جی آئیشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے والے نے پوچھا اخلاق کیا ہے تو امہ جی کہتی ہیں قرآن پڑا ہے کہاں قرآن تو پڑا ہے کہ اللہ کی قسم سارا قرآن رب رحمان نے محمد زیشان علیہ السلام کی شان اخلاق کے متعلق نازل فرما دیا ہے قرآن پڑھو تو اہو میرے محترم بھائیو اگر چاہتے ہیں ہمیں کامیابی ملیں اگر چاہتے ہیں مساجد مراکز مدارس آباد ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں اللہ کی قسم اگر علماء بنانا شروع کر دیں دین کے دائی بنانا شروع کر دیں تو میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں اللہ یہ تاثیر عوام کے اندر امت کے اندر مقددیوں کے اندر بھی پیدا فرما دے گا اللہ سے دعا ہے اللہ حرب العالمین ہمیں پڑھنے پڑھانے اور مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے اللہ زندہ رکھے اللہ اسلام کے اوپر دین کے اوپر زندہ رکھے اللہ ہمیں موت آئے اللہ دین اسلام پر دشمن کے خلاف کافر کے خلاف لڑتے ہوئے اللہ شہادت کی موت نصیف فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ سبحان ربکہ رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسالین والحمدللہ رب العالمین